جیسا کہ دوستو پچھلے اپیسوڈ بے ہم نے دیکھا تھا ایک بڑا سا ڈرائگن بیش سید ہے ان کی طرف آگے بڑھتا ہے اور ان کے اڑن کھٹیلے کو ایک زورتہ ٹکر مارتا ہے اور اس ٹکر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا لوچین ہے وہ سیدہ دھڑام سے جا کر بیشت کے بیچ میں گر چکا ہوتا ہے ادھر یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ارے سینئر بردر یہ آپ نے کیا کر دیا آپ جان موچ کر وہاں پر کیوں کود گئیں انہیں ہمیشہ گلت فیملی ہوتے رہتی ہے اور یہ جو ہرہ والا ہوتا ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے ہمارے سینئر بردر اتنے زیادہ بولڈ ہے میں نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جان موچ کر ان بیشت کے بیچ میں کود جائیں گے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ بڑے سٹائل سے انٹری مارتا ہے اور بیچ میں اس کے لئے جگہ بھی کھالی ہوتی ہے یہ چلا کر کہہ رہا ہوتا ہے تم بے وکوف لوگ کہیں کہ تم میں سے کوئی بھی میری مدد کرنے کے لئے یہاں پر نیچے نہیں آ رہا ہے بلکہ اوپری سے بول رہا ہو کہ ماریے ماریے جلدی آو نیچے آو لیکن اس کی آواز ان تک پہنچیں نہیں پا رہی ہوتے کیونکہ اس کے سامنے آ چکا ہوتا ہے ایک بہت بڑا اور عجیب سب بیشت یہ سیدھا اپنی پچھی سے اس پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر اب یہ شیڈو ٹیکنیک کا استعمال کرے گا وہ بیشت اس پر حملہ کرتا ہے لیکن اپنے شیڈو ٹیکنیک کی مدد سے یہ بڑے آرام سے اس کے حملے سے بچ چکا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو پچھلے کے پچھلے بہت پچھلے اپیزوڈ میں یاد ہوگا کہ اس کے ششن نے شیڈو ٹیکنیک کو ایڈوانس لیول پر وہ لے گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے آٹومیٹیکلی اب اسے بھی وہ شیڈو ایڈوانس لیول ٹیکنیک آتی ہے اور یہ آرام سے اس کے حملوں سے بستا جا رہا ہوتا ہے مگر لوچین اتنی آسانی سے وہاں سے بچ کے نہیں نکل سکتا ہے کیونکہ چاروں طرف سے بیشت اس پر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب سے بچ کے ادھر سے نکل رہا ہوتا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے تو مجھے اس کوین بیشت سے دور ہٹنا پڑے گا تب میں واپس سے پلین بنا کر ان کے پاس آ سکتا ہوں لیکن وہ جیسے جیسے بھاگ رہا تھا کوین بیشت نے اپنا موڑی بدل لیا ہوتا ہے وہ تو سیدھے اس کا پیچھا ہی کر رہی ہوتی ہے جسے دیکھ کر یہ بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے اور ادھر یہ لڑکی بھی چلا کے کہہ رہی ہوتی ہے ہمیں بگ پردر کی مدد کرنی پڑے گی ورنہ وہ کوین بیشت تو انہیں مار ہی دے گی تب ہی یہ آرام سے کہتا ہے ارے ریلاکس رہو ان کے بارے میں زیادہ چنتہ مت کرو وہ بڑھا ہو انسان میں انہیں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اگر وہ نیچے گئے ہیں تو ان کے دماغ میں کچھ نہ کچھ پلین تو ضرور ہوگا ورنہ وہ ایسے کبھی بھی قدم نہیں اٹھاتے ہیں اور یہاں پر بہت خطرناک والا وہ کوین اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اب ادھر سب لوگ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں وہ اچھا انسان ہے ہم نے سائد اسے غلط سمجھ لیا کیونکہ وہ ڈائریکٹ کوین سے لڑنے چلا گیا ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جتنے ہی بیشت ہوتے ہیں وہ اب پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ لوگ بھاگ پاتے ہیں وہ لوگ بیشت آ جاتے ہیں اور انہیں مس سے کھانے لگتے ہیں کوئی بھی نہیں بچ پاتا ہے بیشت کے حملے سے سبھی لوگ اپرا تفری ہو جاتی ہیں مارنے کی کوشش لیکن بہت برا آل ہوتا ہے لوچین کو بھی کوئین کے گارڈینز نے گھیر لیا ہوتا ہے اور یہ بھی اب بہت بڑی مصیبت میں ہوتا ہے اس کے پاس ابھی بھی وہ پلز پڑے ہوئے رہتے ہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اسے صحیح وقت پر کرنا پڑے گا اگر میں نے اسے نہیں کیا تو میں مارا جاؤں گا وہ لوگ جیسے ہی اس پر حملہ کرنے کے لئے آتے ہیں وہ اس پل کو وہاں نیچے زمین پر پٹکتا ہے گیس چاروں طرف فیل چکی ہوتی ہے اور پھر وہاں پر تھوڑا بہت بوم بام ہوتا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ جتنے گارڈین بیشت ہوتے ہیں سب گصے میں آ جاتے ہیں اور کوئین کی طرف حملہ کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں لوچین یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سوچ رہا تھا کہ چلو کم سے کب میرا یہ پلان تو کام کر گیا اب یہ گارڈین بیشت کوئین کو تھوڑا سا علچہ کر رکھیں گے مگر کوئین نے بھی اتنی جلدی ہار نہیں مانی ہوتی ہے وہ اپنی ٹیل سے اسے مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن لوچین بار بار اس کے عملوں سے بچ رہا ہوتا ہے لیکن صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے کیونکہ باقی گارڈین بیشت ابھی بچے ہوئے رہتے ہیں اور وہ سیدھا لوچین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں لوچین وہ میں ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن تب تک لوچین کو بچانے کے لئے وہ لڑکی اور اس کا شش آ چکے ہوتے ہیں وہ لڑکی سب سے پہلے تو دائیں والے باقی بیشت کو مار دیتی ہے اور جو ہمارا لوچین کا ہنہار شش ہوتا ہے وہ بھی اپنی سوڈ سے باقی بچے ہوئے بیشت کو مار دیتا ہے اب یہ دونوں لوچین کو ایک دم پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ذرا بھی جنتہ مت کریں ہم لوگ آ چکے ہیں یہ دونوں آرام سے مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں نیچے جانا چاہیے اوپر ہی رہنا چاہیے یہ اس ہرے والے سے پوچھتا ہے کیا تمہیں اس اڑن کھٹیلے کو اڑانا آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں تو کہتا ہے کہ اے بے کوف تو تم کیا کر رہے ہو ہمیں سینئر بردر کو یہاں اوپر لانا پڑے گا اب یہاں کوئین بہت خطرناک موڑ میں آ چکی ہوتی ہے وہ سب کو مارنا شروع کر دیتی ہے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھاگو یہاں سے ورنہ ہم لوگ نہیں بچنے والے وہ اس کی طرف حملہ کرتی ہے لیکن تب تک یہ دونوں آ جاتے ہیں اور اس کی تیل پر ایک سردار بار کرتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہوتے سینئر بردر ہمیں اڑن کھٹولے پر واپس جانا پڑے گا کیونکہ زیادہ دیر تک ہم لوگ اس کی حملے کو روپ نہیں پائیں گے ان دونوں کو دیکھا لوجن خوش ہو جاتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے ان کے اندر ابھی بھی اچھا ہی باقی ہے یہ دونوں مجھے بچانے کے لئے یہاں پر آگے اب لوجن زیادہ وقت برباد نہ کرتے ہوئے اپنے شش اور اس لڑکی کے ساتھ سیدھے اورن کھٹولے کی طرف جانے لگتا ہے جب تک وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تب تک یہ دونوں فیمل بیسٹ کا سامنا کرتے ہیں اور اسے روپ رہے ہوتے ہیں لیکن فیمل بیسٹ بہت طاقتور ہو ہوتی ہے وہ اس ہرے والے کو اڑا دیتی ہے یہ تو سیدھا اوپر ہی آکے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے موہ سے بہت سارا خون بھی نکلنے لگتا ہے لوجن کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو وہ کہتا ہے برادر لگتا ہے ہم نے فیمل بیسٹ کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دو سو سال والا کلٹیویشن بھی اس کا اپوننٹ نہیں ہو سکتا یہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور ادھر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے بیگ پرادر مجھے بچائی ورنہ یہ مجھے مار دے گی وہ اپنی پوچھ سے سیدھے اس پر حملہ کرنے جائیں رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی لوجن ہیرو کی طرح انٹری مارتا ہے اور اپنے تالیسمہ کی مدد سے اس کے پوچھ کے حملے کو وہیں پہ روک دیتا ہے اور جو اس کا پوچھ ہوتا ہے وہ بہت بری طریقے سے جل چکا ہوتا ہے اب لوجن میدان میں آ چکا ہوتا ہے لیکن اب خبرہاتی سے اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کا جو آخری تالیسمہ بچا ہوا تھا اٹیک والا وہ بھی ختم ہو چکا ہے اس کے بعد یہ واپس سوپر آ جاتا ہے پھر اب یہ یہاں پہ آرام سے کھڑے ہو کے شو اس لئے دیکھ پا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے بہت چالاکی کے ساتھ ان سارے پلز کو سبھی جگہ فیلا دیا ہوتا ہے اور جتنے بھی چھوٹے موٹے جتنے بڑے چھوٹے موٹے بیشت ہوتے ہیں وہ سبھی queen بیشت پہ حملہ کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائڈ کو ختم کر سکتے ہیں وہ بھی ترنت ہی ختم ہو جائے گا سبھی کے حالت لڑتے لڑتے بہت بری ہو چکی ہوتی ہے کوئی ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے ادھر کچھ سولجرز نے تو ہار مان لی ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اب ہم اور نہیں لڑ سکتے ہیں ان کے ہاتھوں مرنے سے تو اچھا ہے کہ میں خود ہی اپنا گلہ اڑا دوں میں اب اور نہیں لڑ سکتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ اپنا گلہ اڑاتا تب ہی ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے ذرا ادھر دیکھو وہ سب بھی واپس جا رہے ہیں ادھر میں دکھایا جاتا ہے بچ گئے ہوں یہ سب ہی لوگ شکر منا رہے ہوتے ہیں کہ میں زندہ بچ گیا سب کی حالت بہت خراب ہو چکی ہوتی ہے بہت سارے لوگ بھی مارے جا چکے ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات تو یہ ہوتی ہی کہ آج پہلی بار یہ ہوا تھا کہ بیسٹ نے کسی شہر پہ حملہ کیا اور اتنے سارے لوگ زندہ بچ چکے ہیں سوچو وہ محول کتنا خطرناک اور ٹینس والا ہو گیا وہ کہتے ہیں ذرا وہاں اوپر دیکھو وہاں ماسٹر لوچین کا اورن کھٹولا ہے وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں سبھی لوگ کوئی دم لوچین تو پورا بھروسہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ہاں وہ پورا انسان نہیں ہے وہ اچھا انسان ہے اور لوگ ایسے ہی بیکار میں اس کے بارے میں افوفیل آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انتھ تک وہ ان کے ساتھ ٹکا رہا اور آخری میں لوچین نے ہی کوین پہ حملہ کیا تھا اور اسی کے وجہ سے جتنے بھی بچے ہوئے کوین کے سولجرز پیشت تھے بار اس سے ملی تھی تب وہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا اب مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے سے بہت اچھا انسان بن چکا ہے ورنہ وہ ایسا قدم بلکل بھی نہیں اٹھاتا وہ تو بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے اب جبکہ یہاں پر معاملہ پورا سوٹ ہو چکا ہے جو بیسٹ آرمی تھی اس نے ریٹریٹ کر لیا ہے اب ٹانڈو پابیلین کے پاس یہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے تو یہ لوگ بھی اب واپس جانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں پلاننگ کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ واپس ہی جا رہے ہوتے ہیں پورٹل سے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب جتنے ہی بچے ہوئے لوگ ہیں اس کے آگے کہانی کیا ہونے والی یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن رکھ جاؤ دیکھو ابھی تک بھائی چار ویڈیو ڈالا ہے صبح سے لے کے صبح ہی گیارہ بجے سے لے کے ابھی دوپہر کا آڑھائی بجرہ ہے آڑھائی مطلب نہیں پتا ہے تو دو بچ کے تیس منٹ ٹھیک ہے اتنا دیر لگ گیا چار ویڈیو بنانے میں اور بتا تم لوگ ایک لائک نہیں کرتا ہے لائک کر دو اور کمنٹ کر کے بتانا کیسا لگا اب باقی ویڈیو یہاں سام میں آئے اتنا تیر بائٹ کے میرا بم سو جیئا ہے تو ہم اور ویڈیو نہیں بنا سکتے پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک لئے بائی بائی تب واقع شکار ترمائی بائی تک ملتے ہیں تک ملتے ہیں